سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین سپیشل ٹرانسمرشن ہماری جاری ہے ایک بار پھر سے خوش آمدی جیسمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد شیرازی صاحب شیزاد ازل فکار صاحب اور آمیر زیاد صاحب بھی ہم آج ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمرشن میں اور آٹھ فیبرری ہونے میں اب تقریباً پچپن منٹ رہ گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کے شکوک و شباد جو تھے کہ جی پتہ نہیں آٹھ فیبرری کو انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان ٹیرم سیٹے ہوئے یہ اور لمبا ہو جائے گا لیکن برحال یہ جو ایک بات کی جاتی تھی یہ دم توڑ گئی ہے اور کل آٹھ فیبرری انتخابات کا دن ہے دعوے کیا جا رہے ہیں جی تمام پارٹیوں کے جانب سے کہ جی ہم ہی میدان مانیں گے لیکن یہ کسی پارٹی کی جانب سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم سادہ اکسریت لے سکتے ہیں آپ بڑی سے بڑی پارٹی سے بات کریں اور آپ کو پتہ کتنی بڑی پارٹی ہیں بلے کا نشان ویسے ہی نہیں ہے آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اس بار اور یہ بڑے مختلف سے انتخابات اس لیے بھی کہ آزاد امیدوار کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی الیکشن میں موجود نہیں تھے جتنی بڑی تعداد میں دوہزار چوبیس کے انتخابات میں آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور کوئی بھی پارٹی دعویٰ نہیں کری کہ ہم سادہ اکسریت لیں گے تمام پارٹیوں کے سر بات کی جاتی ہے تو یہی ایک موقف سامنے آتا ہے کہ ہاں مخلوط حکومت بن سکتی ہے بیرالی کے رائے دی جاتی ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یا ہم ہی حکومت بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا تجزیہ کاروں کے طور پر بڑھتی ہوں آمیر زیاد صاحب سب سے بڑا ایک اہم سوال جو کہ میں اس گیارہ سے بارہ کے ہمارے پاس جو ایک گھنٹہ ایس میں اٹھانا چاہوں گی کہ جو کچھ واقعات پیش آئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ سیلیکشن کیمپین میں سب سے ادھر تارگٹ پر رہی جے یو آئی اور ہمیں یہ ذکر کرنا نہیں بھولنا چاہیے مولانا فضل عمان صاحب ان کے بیانات بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے اور شاید وہ انتخابات میں ڈیلی بھی اسی لئے چاہتے تھے پہلے بڑا مزاک اڑاتا رہے لوگ کے جی سردی ہے تو سردی کو بہانہ بنایا جائے برحال امن و امان کے صورتحال کے پی کے میں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جے یو آئی اس بار ٹارگٹ پر رہی ہے کل ہم انتخابات کے دن پولنگ سٹیشن پر کیسا محول ایکسپیکٹ کریں یہ پیسفولی یہ دن گزر جائے گا دیکھیں مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا اور بہت سارے ازلا بلوچسان کے اور کے پی کے بھی ایسے ہوں گے کہ جہاں پر اس ختم کی دہشتگردی کا واقعہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائن آرڈر کی سٹیویشن پورے ملک میں خاکم بدین ہو جائے گی آج جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے پشین میں ہوا اور کلہ سیف اللہ میں ہوا بلوچسان میں دو بڑے سوسناک واقعے ہوئے مجموعی طور پر جو میری تلا تلا آخری جو میں نے چیک کیا تھا کہ ٹھائیس لوگ شہید ہوئے اس میں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو یہ دہشتگردوں کا پہلے حدف یہ ہوتا ہے کہ ایسی فضا بنا دیں یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ملک میں نہیں کر سکتے کاروائی لیکن خوف کی فضا بنا دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں سہم جائیں تاکہ ووٹر باہر نہ جائے اور اس کے علاوہ جو ان کو آضاف حاصل کرنے ہوں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں جو میڈیا کا کام ہے جو سٹیٹ کا کام ہے وہ یہ کہ لوگ کو یقین دلائیں کہ تیشتگردوں کی افسوسناک واقعات ہیں نہیں ہونے چاہیے لیکن پاکستان جائے سن ملک جہاں پہ پورس بورڈر ہے جہاں پہ دشمن ممالک کی جو ہیں ایجنسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جہاں پہ ملٹنسی کا بہت زیادہ مطلب ایک تاریخ رہی ہے تو وہاں پہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں اگر آپ یاد کریں دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں بلکہ اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں دوہزار آٹھ کے انتخابات میں بھی تو بہت زیادہ دشتگردی کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے تقابل میں اس مرتبہ کم ہے یہ نہیں کہ یہ ہونا کوئی مطلب ہے ہم خوش ہوں اس بات پہ کہ بھی کم ہوئے یہ ہو گئے این پی بڑے ٹارگٹ پر رہی تھی این پی تھی پیپلز پارٹی تھی جتنی لبرل فورسز تھی ہمارے میں تھی لیکن ہمارا حوصلہ ہمارا عظم نہیں کوئی طور سے نہیں ٹوٹا اور جی ایو ایف کے ساتھ یہ ہے جی ایو ایف جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری جاتی ہے پاکستان میں دشتگردی کیوں شہزادہ بہت اچھا روشنی ڈالیں گے اس پر اور ظاہر چاہ بھی کہ ایک ہی مکتب فکر کے ہیں اس کے دینی اعتبار سے اور اس میں لیکن جی ایو ایف جو ہے اس کا رول یہ ہے کہ وہ جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں فاقی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان جیسے بہت سارے اور اسی مکتب فکر کے لوگ جو ہیں لیکن اس کے جو ایک انتہا پسند ہو ہیں ٹی ٹی پی جس کا نام ہے تو وہ اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی اس لیے وہ ان کو زیادہ نشانے پر رکھتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کہ ہمارے نیریٹیف کو ہمارے بیانیے کو مولانا صاحب جو ہیں وہ انڈرمائن کر رہے ہیں مولانا صاحب ہو گئے ان کے ساتھی ہو گئے ان کے قبیل کے اور جو لوگ ہیں تو یہ میرے خیال میں بڑی وجہ ہے افسوسناک واقع ہے لیکن ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اب جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے نوٹس لیا ہے پلیگ ماچز ہوئے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز بہت زیادہ فال ہیں اس کے بعد ہوپفولی کہتے ہیں کیپنگ اپ فنگر سکلوس انشاءاللہ شیرحید صاحب آپ تو کی پی کی سیاست کو کور کرتے ہیں آپ وہاں کے مسائل کو زیادہ اچھے فریقے سے سمجھتے ہیں آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں پوری صورتحال لیکن سیکیورٹی خطشات بارال ہیں اب میرے خیال میں آج رات بارہ بجے کے بعد پاکستان اور افانستان کا بارڈر بھی بند کر دیا جائے گا لیکن ٹھیک ہے بارڈر آپ کراسنگز بند کرتے ہیں لیکن جو پورس بارڈر ہے وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ثریٹ ہے دوسرا آپ کا جو ہوسٹائل فورسز ہیں جو افانستان کے اندر سے آپریٹ کراتی ہیں تمام جتنے ہمارے پاس شواہد آتے ہیں جتنے بھی حملے ہوئے دیکھیں ڈی ای خان ایک بڑا واقعہ ہوا اس کی طرف کسی کا خیال نہیں کیا دس سیکیورٹی الکار جو وہ شہید ہوئے آج جو کوئٹا کا واقعہ سوری پشین اور کلہ سفلہ کا جو واقعہ ہے یہ میرے خیال میں سپوریڈک اٹیکس ہیں لیکن اس قسم کے ایکسپیکٹیشن ہیں اور جے یو آئی ایف کی جو بات آپ نے کی وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ اس وقت جو انٹرنیشنل دائش کی شکل میں دہشتگرد موجود ہے افانستان کے اندر وہ زیادہ پاکستان کے اندر اس قسم کی دہشتگردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں دوسری بات اب ہمیں برکل اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ جتنے ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے ان کے انٹرسٹ بھی ایک ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ افان طالبان ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے اور یا ان کی ایکسس نہیں ہے ان تک یا وہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے میرے خیال میں یہ دو ایشوز ہیں اور بارہا ہماری جو فاران آفیس نے ہماری گورنمنٹ نے اٹھایا ہے یہ معاملہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر اس قسم کی دراندازی رہے گی تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے پھر رسپونڈ بھی کرے گا صرف ایران کو جو ہم نے رسپونڈ کی ہے لیکن افغانستان کے اندر اس وقت جو سلیپر سیلز ہیں جو سیف ہیونز ہیں تمام ملیٹرنس گروپ کے اس میں القاعدہ ہے اس میں دائش ہے اس میں ٹی ٹی پی ہے وہ اوپنلی آپریٹ کرتے ہیں اور ایسا موقع الیکشن کو ٹارگیٹ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خوف کی فضاء پیدا کی جائے اور دوسرا یہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں دیکھیں جہاں پہ موب کٹھا ہوتا ہے تو دیشتگردوں کو موقع ملتا ہے دوسری طرف اگر اس وقت دیکھیں تو میرے خیال میں جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری ایف سی ہے پیرا ملیٹری ٹروپس ہیں اور ساتھ ساتھ آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی سنسیٹیف پولنگ سٹیشنز پہ ملیٹری وہاں پہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی تو میں شاید امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بڑے واقعات ہوں گے ایک کا دو کا واقعات آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور تمام جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ان دیشتگردوں کے نشانے پہ ضرور ہیں اور ریزن اویسلی یہ ہے کہ آپ ڈی سٹیبلائزیشن پہلائیں آپ لوگوں کو پہ خوف پیدا کریں لیکن شاید ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اب امید کرتے ہیں کہ آگے بھی شیدادہ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں زیادہ جیسمن صاحبہ کی طرف جانے جیسمن صاحبہ ہم اپنوں پر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا باہر کا دشمن کتنا فائدہ اٹھا جاتا ہے آئی تھنگ کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے باہر کا دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ سٹیٹ کی نا ریڈ لائنز کو خود کروس کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیشہ فارن پالیسی پر آئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے آج تک بات کہ پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ یعنی کہ ڈاکٹر فیزا کو بھی پتا ہے امرزیا صاحب کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کے اپنے ذاتی سٹیٹ کے ریڈ لائنز کیا ہیں ہمارے مفادات کیا ہیں ہمارا دشمن کون ہے ہمارے ساتھ اچھا کون ہے برا کون ہے اور ورلڈ اوور ہمیں تعلقات کیسے رکھتے ہیں لیکن اس کانفلکٹ کو ابھی تک ہم نہیں دور کر سکے جب بھی کوئی ڈیموکراتک یا سیویلین گورنمنٹ آتی ہے اس کی پرائیوریٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری فورن پولیسی کو ہائیجیک کر لے پوری دنیا میں فورن پولیسیز ڈرائیو کرتی ہیں تھرہو دیموکراتک فورسز بات میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایون امریکا جیسے ملک میں بھی ناثنگ ہپنس ویڈاوٹ دی انترونشن اور انپوٹ آف دوست انک تانک ویڈاوٹ دریکٹلی ریلیت تو پنتگون انسی آئیے ٹھیک ہے یہ ایک حقیقت ہے اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے اور آمیر بھائی آپ کو بہتر دن میں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کا انپوٹ دیتے ہیں اس دشمنی کا اس پلاننگ کا اس چیز کا بکوز وہ اتنا ان کا رابطہ ہوتا ہے ویڈاوٹ ایجنسیز کہ ان کو پتا ہوتا ہے کس خطے میں کب کہاں کیا ہونے والے یہ دو چار ڈیفرنسز اگر ہم دور کر لے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایسی آپس میں کوئی ایسی جنگ لڑے ہیں کوئی ایسے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں اور ایسے دشمن ہو گئے ہیں کہ مطلب ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ صرف ہمارے دو تین بنیادی مسائل ہیں ایکانومی پہ ہم مسئلہ حل کر لیں ہم تھوڑی کرپشن کو کنٹرول کر لیں تھوڑا اداروں کو ازاد اور خود مختار کر لیں عدلیہ کا بھی ہم پیچھا چھوڑ دیں اور ڈیموکرائٹک فورسز کو اپنی جنگ خود لڑنے دیں بٹ جو ریڈ لائنز ہیں اس پہ بیٹھ کے ایک ہیتفہ فیصلہ کر لیں کہ پچاس سال کے لیے معیشت پہ فورن پولیسی پہ دہشتگردی پہ یہ ہمارے رولز ہیں اور اس پہ ہم سب نے ملکے چاہتے ہیں مطلب ہے اجنڈا سیٹ کر لیا جائے اور اس پہ سٹک کریں اتنی اناوں کے مسئلے ہم کیوں بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو جھکنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے گف ان ٹیک ہی نہیں کرنا بس صرف ٹیک ہی ٹیک کرنا گف تو کرنا ہی نہیں اور گف تب کرنا ہے جب اپنا مقصد ہے شہزادہ صاحب کی ٹیک بھی لیتے ہیں شہزادہ صاحب آپ نے جیسمن صاحبہ کو بسونا آمیر صاحب اور شراجی صاحب آپ کو کیا لگتے ہیں یہ بیسے بڑی سمپل سی بات ہے کیوں سمجھ نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں نیا سیاستدانوں کو بھی سمجھ آتی ہے اور سیاستدان جو ہے وہ ایک پورے سرکل میں پورا ایک سرکل ہے وہ الیکشن الیکشن میں آتے ہیں الیکشن میں ایک آپ دیکھ لیں نا کیا پچھلے سیادہ تین سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی نعرہ بھی لگایا سارا کچھ کیا تمام لوگوں کی ایک توجہ جو ہے انہوں نے گین کی کہ اس طرف یا ٹریک کی ان کی طرف کہ یہ نیا پاکستان لے کے آئے گے سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے گورنر آؤسز کو ختم کر دیں گے سیاہم آؤسز کو ختم کر دیں گے کیا ہوا کیا ہوا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ جو ہے وہ گھر اور پیسے کم کر دیں گے ایکسپینڈیچر کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیں گے کیا ہوا یہ سب ان کو سمجھ میں آتا ہے سیاستدانوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے چیزوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے ایک ایسا مافیا ہے جو بیروکریسی میں بھی ہے آپ کے پولٹیکل پولٹیشنز میں بھی ہے اور آپ کے بزنس کمیلٹی میں بھی ہے سبسیڈی کی بات کی جاتی ہے کہ سبسیڈی عام آدمی کو پہنچے چینی کی سبسیڈی وہیں رک جاتی ہے بڑے بڑے ان مافیا کے پاس ٹرکل ڈاؤنوں کے نہیں پہنچتا اسی طرح گندم پہ اسی طرح اگری کلچر پروڈیکٹس پہ کہ وہ ان لوگوں کو عام کسان کو پہنچے پہنچتا کچھ نہیں ہے ٹریکٹر کی سکیم آتی ہے تو سب سے پہلے پولٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں اپنے درخواستوں کے ذریعے نیچے پہنچ رہی نہیں دیتے ہیں ٹریکٹر کتنا پہنچے گا سو پہنچے گا پچاس دو سو سیاستانوں کو سمجھ میں آتی ہے میرے خیال میں اب جو وقت آ رہا ہے وہ بڑا سخت وقت آ رہا ہے جو بھی جیتے گا وہ یہ سوچ لے کہ شاید اس کے لیے یہ آخری موقع ہو پولٹیشنز کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ چیزوں کو درست کرنے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کر دیں قومی مفادات کے لیے ملک کے مفادات کے لیے قربان کر دیں معیشت کو بہتر کر لیں خرچ اخراجات کم کر لیں اب سارا سسٹم یہ ہمارا بیس کرتا ہے پچاس کروڑ پچیس کروڑ بہت کم پانچ سے دس کروڑ روپے ایک ایم پی ایم میں نے خرچ کرتا ہے تو مجھے بتائیں اس کے پیسوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں اس نے آ کے وہ پندرہ کروڑ روپے ریکوور کرنے ہیں واپس گین کرنے ہیں اس کے بعد اور کمانا ہے نیکس الیکشن کے لیے ہمارے ہاں گلوشتان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے تو ایم پی اے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے پیسے خرچ کی ہیں مجھے تو نہ منسٹری ملی نہ مجھے کچھ فنڈ ملا ہے تو لہٰذا یہی موقع ہے یہی سیزن ہے مجھے جو ہر تین سال کے بعد میں کماتا ہوں وہ لے لیتا ہے ان کو ووٹ دے دیتا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے کہتا ہے میں نے سنبھال کر رکھیں یہ بڑا اہم پاہن یہ ایک ویشیس سرکل ہے اگر وہ خود ہی باعث بنتا ہے کہ وہ ملک کو بھی ڈالے لوگوں کو بھی ڈالے معاشرے کو بھی ڈالے پھر مجھے بتائیں کون نکالے گا تو بہتر یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے لیے یہ موقع ہے وہ یہ چیزوں کو سمجھیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسے آئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نو پولیٹیکل پارٹی نو پولیٹیکل پارٹی کا نعرہ لگائیں صدارتی نظام ہو کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں نا بدترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ڈکٹیٹریشپ سے بہتر ہے لیکن یہ نہ ہو کہ بالکل ڈیورس ہو جائے کہ بھائی اس تمام اس سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو قربانی کا وقت ابھی آگیا ہے پولیٹیشنز اب تک قربانی نہیں دیں گے یہ ملک کے معاملات اور یہ معاشرہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا آپ کے پوائنٹ سے میرے ذہن میں ایک چیز ہے یہ بہت سے سیاستدانوں کو بری بھی لگ جائے گی بات لیکن میں یہ میرٹ پر بات کرنا چاہوں گا مشرف صاحب کا دور ایک بہترین دور تھا آپ تمام لوگ اگری کریں گے وہ جمہوری نہیں تھے ٹھیک ہے الگ بات ہے ان کے نام کے آگے جمہوری نہیں لکھا ہوا تھا وہ ایک الگ چیز ہے عیوب خان صاحب کا دور ایک اچھا دور تھا ترقی کا دور تھا ڈیمز بنے ہمارے ہاں انڈسٹریز گرو کیا ہماری ایکانومی نے ہمارے سیاستدان جو کہ جمہوری ہیں اور جمہوری جمہور سے نکلے جمہور عوام ہوتی ہے تو سب سے پہلے آکے کسی کو کورنر کرتے ہیں سائیڈ لائن کرتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھڑے لائن لگاتے ہیں تو بچارے جمہور اور عوام کوئی لگاتے ہیں کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں تو یہ باقی یہ جو نے پوائنٹ ریس کیا کیسے انیلائز کرتے ہیں بہت اہم میرے خال میں شیزاد صاحب نے نکات جو ہیں اٹھائے ہیں اور اس میں یہ جو ہے نا ایک بات ہے میں بلکل تسلیم کرنی چاہیے کہ جو سب تمہاری معیشت کی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کے لئے کانٹوں کا تاج ہے بہت ہی مشکل فیصلے کرنے ہیں ہمارے پاس فسکل اسپیس بلکل نہیں ہے ہمیں جو بھی نئے حکومت آئے گی اس کو ایس آئی ایف سی کے ساتھ چلنا ہے اس کو آئی ایم ایف کا جو نیا پروگرام لینا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا ٹھیک ہے نا اس کی شرائط اور کڑی ہوں گی تمہیں ایک سخت وہ کہتے ہیں فسکل ڈسپلن میں رہنا ہے تو وہ جو ایک زمانے میں یاشیاں ہوا کرتی تھی اگر پھر کی گئی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے انفرسٹیکچر کے پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اعلان کر رہے ہیں دردر آپ نے انتخابی مہم اگر دیکھی ہوگی تمام پلٹیکل پارٹیز کی انہوں نے وہ واہ دیکھتی ہیں کہ جن پر عمل درامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اعلان کرنا آسان ہے اعلان کرنا آسان ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کہ بیس فیصد ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے کیسے سوال ہے کیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو یونٹ بجلی غربہ کم حیثیت کے لوگوں میں اگین کیسے 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 کریں گے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں تو ہماری سیاسی جماعت وقم آف کیجئے کہ ٹریک ریکارڈ کو اتنا دلخوشکن نہیں ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام دوست حکومت ہو عوام دوستی ہو اس میں ہمیں وہ عوام دوستی حضر نہیں آتی ہے اور یہ جو ایک بڑا بہت لمبی بات ہو جائے گی اور بھی مرفو ہیں کہ ایک چیز دیکھیں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پاکستان کہتا ہے کہ اینے میں ایک کروڑ روپے خرچ ہونے چاہیے پی ایس میں غالبین چالس لاکھ ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا اور لوگ جب کروڑوں خرچ کرتے تو اس میں ریکووری ان کے لیے سوال ہے ان کے لیے مسئلہ ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ پریمیم جمہوریت ہماری ہاں کرپشن کے پریمیم کے ساتھ آتی ہے ہمیں جیسے آپ نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ جی مشرف صاحب کا دور بہتر تھا کہ اس میں ایک نومک گروت سیون پرسنٹ تھی اس میں جی نئے ادارے بن رہے تھے پیسلہ سازی آسان تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک وہ نہیں تھا مطلب ہے آپ کو آنا تو جمہوریت کی طرف ہے یقیناً بہت اچھا دور تھا نہیں وہ جمہوری تو نہیں تھی یہ بات تو سب کو لیکن کیا ان کے دور میں ترقی نہیں تھی تھی نا اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ایک بہترین دور سیون پرسنٹ آپ نومبر کی بہترین دور تھا ٹھیک ہے جمہوری نہیں یہ بھی بات اپنی زگہ چلے چلے مرے خواہدر الیکشن سے پہلے جو ہمیں بات جسمن میرے خواہدر میرے خواہدر پس پڑا رہی ہے جسمن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے نہیں میں چلے وہ دسکشن سٹ پہ چلی گئی ٹھیک ہے دیکھیں اس میں صرف ایک سمپل سی میرے پاس لوجک ہے اس کی لوجک ہے کہ جب وان من شو ہوتا ہے پہ چیف ہوتے ہیں ملک کے آپ کے پاس ساری دنیا کی پاورز کا ایکسس ہوتا ہے ایڈی بڑی لکس اٹھ ایڈی بڑی اتنا ڈسپلنڈ وہ اڈارہ ہے کہ ادھر سے آپ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتے جو کہہ دیا جو کمیٹ کر لیا وہ ہونا ہے جب آپ جمہوریت میں آتے ہیں ہلکوں سے الیکٹ ہوتے پیسے لگا کے آتے ہیں پھر آپ کی عوام سے کمیٹمنٹس ہوتی ہیں پھر نچکاری کر سکتے ہیں نئی کر سکتے ہیں پھر اپنے بندے نوکریاں دینی ہوتی ہیں نوکریاں نئی ہیں تو پھر انہی میں بھرتیاں کر دو کہ جو ادارے آلرڈی گورنمنٹ کے ہیں جیسے پہلے الیکٹرسٹی کے مسائل تھے پھر پی آئی اے کے کیا مسائل تھے پھر سٹیل مل کے کیا مسائل تھے تو ہاں جی یہ بھی سو بندہ بھرتی کر دو تو یہ بھی تو یہ اس لیے مشکل فیصلے نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ جس جب ون مینچ ہوتا ہے تو وہ تو اپنے تنیور پورا کر کے چلے گئے نا اب the fact of the matter is انہوں نے پھر دوبارہ الیکشن میں جانا ہے تو وہ ہلکے والے کہیں گے جی توسی تے نوکری بھی نہیں دیتی تے کوئی گل بھی نہیں کیتی تے کوئی خدائی بھی نہیں تے کوئی روڈ بھی نہیں تے پھر دوسی آگئے ہو اچھا میں نے اج پتہ چلے تانو پنجابی بھی آن دی ہے پسٹو بھی آن دی ہے اچھا اس پہ ایک چیز میں اگر آمج بھی آپ نے پنجابی میں بول دینا شرائع صاحب لیکن آپ نہیں بول سکیں گے شرائع کیوں نہیں پسٹو بولنے آپ پنجاب کی تو ایسے بھی بڑی ڈیمانڈ ہے یا سب سے اچھا میں بڑی ڈیمانڈ ہے تو میں وہی کہوں گا گر آپ کے ہاں ایک سیول ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے پولٹیکل پارٹیز کے اندر تو آپ کیسے ایک سپکٹ کریں گے کہ وہ ڈیماؤکرسی ہے دوسرا کنسیسٹنسی کی بات جیسے جیسیمین نے کی کہ ون من شو میں پاور ایک بندے ایک بندے کے بات وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ مثال لے اپنے اردگیت جو ممالک آپ مجھے بتائیں انڈیا کے اندر پچھلے بیس سال سے کون حکومت کر رہے ہیں ایک ٹائرنٹ حکومت ہے ایک ایکسٹریمیسٹ حکومت ہے لیکن کنسیسٹنٹ ہے آپ ایران کو بھی دیکھ لیں ایران کے اندر بھی ایک ریلیجسلی ایکسٹریمیسٹ حکومت آپ سمجھ لیں ہیں آپ اگر ترکی کی مثال لیں وہاں بھی ون من شو ہے ایک شخص بنگلہ دیش ہے کیوں یہ لوگ اب آپ کے پاس جو ساتھ آپ کا ایک تباہ حال ملک تاہوانستان وہاں پہ ایک سٹیبلیٹی آ رہی ہے the reason is کہ آپ کیا کنسسٹنٹ پولیسیز ہیں اگر آپ کے انٹرسٹ نہیں ہے وہ اشرافیہ جو کہ اس ملک کے اندر صرف حکومت کرنا چاہتی ہے آپ کے خیال سے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے دوسرے دیکھیں کہ ڈکٹیٹرشپ یا آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں میرے خیال میں اس ملک کے اندر ساتھ آٹھ لوگ ایسے جو فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سیم جو بھی ہو انکومپیٹنٹ کی نہ ہو انکومپیٹنٹ کی نہ ہو کرب حکومت جو ہے اچھے اب میرے خیال میں اس سے پہلے مطلب ہے لوگوں کو جنسار ہے کہ اب تو یہ دن ختم ہونے میں آزہ گھنٹہ پینٹس منٹ رہ گئے میرے خیال میں کتی دن رہ گئے گئے پینٹس منٹ اس میں لوگ جانے یہ چاہے ہیں کہ کل کا منظر نامہ کیا ہوگا اور اس میں میرے خیال میں اس پہ بات کی بھی اور اس پہ مزید ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں ایک سو اکتالیس قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو کیا ہوگا ہے نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی پاکستان پیپرس پارٹی کھا ہوگی ایٹی پی پی پر کھا ہوگی یہ ان کی افیشل لائن ہے لیکن جب جیسے آپ نے فرمایا کہ ساداک سریعت کیا دعویٰ کوئی نہیں کہہ رہا نون کرے نون کرے کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہوگی ٹھیک ہے نا جب عوام میں آپ جاتے ہیں آپ ہمیشہ بڑی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ سے وہ الگ سے بات کرتے ہیں کونپیڈنس پو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ مخلوط حکومت آئے گی ایکزیکلی یہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ افیشل لائن ہے بھی تک کیونکہ وہ چاہر ہیں کہ ان کے ووٹر نکلیں اور وہ وہ پیپلز پارٹی کو اے این پی کو اے ایم کم کو اور دیگر جماعتوں کو کامیاب کروائیں ٹھیک ہے تو اب جو منظر ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ نون لیگ کتنے ووٹ لے گی کتنی نشستیں لے گی کیونکہ لوگ یہ کہہ رہنما مطلب ان کے ساتھ رہنما واپس آگیا ہے مقدمیں ختم ہو گیا پیپلز پارٹی بھی اس نے بڑی محنت سے کیمپین کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہم کہیں پیپلز پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی سب سے بہترین کیمپین نون لیگ پر ہمیں کہہ سب سے باہر نہیں نکلے حالکہ پومی زبانے ان کو نکلنے اور کلاول نے پنجاب میں جاکے پنجاب میں جاکے پاور شوک کیا پیپلز پارٹی تو ہمیش اپنے فیڈریشن کی زنجیر کلیم کرتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو پھر میں آتا ہوں اس پنیادی سوال پر کہ کیا ہوگا ایک ایسٹیمیٹ کوئی کہہ رہا ہے بھئی ایک سو دس ٹیٹے نون لیگ لے رہی ہے کوئی ایک دم کہتے ہیں اسٹی لے رہی ہے کوئی ستر کی بات کر رہا ہے کوئی ستر کی بات کر رہا ہے پیپلز پارٹی کہاں گھڑی ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے ہمیں میں جئی زیزمین کے پاس چاہیaken اور اس کے بعد میں چاہوں گا کنی ہے جpiej صرف ای اس میں کنی ہے لاؤرک ساہی کائی اس دو بلجس Rose ہدا آئیس اگر خطا Bleem جب تک بات ج gef کے سانجل ایکسکیوز بہت ہی میں معذرت سے کہ میں ان کا ٹائم لے رہا ہوں جن کا اپنے نام لیا وہ ایکسپرٹ ہیں لوجستان کی جہاں تک بات ہے دیکھیں وہاں بھی ایک ہی دورہ ہوا نون لیگ کا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کافی محنت کی پانچ دورے جو ہیں زرداری صاحب کے اور بلاول گھٹو صاحب کا ہوا ایک انہوں نے ٹیل فون ایک خطاب کیا جہاں دیرہ بکٹی میں سیکیورٹی کے خطشات تھے نہیں گئے لیکن انہوں نے میند کی جو الیکٹیبلز تھے ان کو جو رہ گئے تھے نون لیگ سے یا نون لیگ کے گاڑی سے سوار ہوتے ہوتے رہ گئے یا گر گئے وہاں سے انہوں نے ان کو اس سمیٹ کے اپنے گاڑی میں بٹھا لیا اب بلوجستان اتنا میٹر نہیں کرتا ہے لیکن شاید ان کی حالات کی وجہ سے ایک پریولنگ سیچویشن کی وجہ سے بلوجستان میٹر کرتا ہے اور بلوجستان کا ایک حصہ ہوگا وفاق میں جو بھی حکومت بنائے گا اس کا ایک حصہ ہوگا اور بلوجستان کی اس چار اکائیوں میں پھر نمبر بھی کم ہے سولہ سیٹیں ہیں سولہ سیٹیں میٹر نہیں کرتی ہیں لیکن ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی وجہ سے وہ ایک میٹر بھی کرتی ہیں سی پیک ہے یا پریولنگ سیچویشن کی وجہ سے تو ضرور اس کا حصہ ہوگا وفاق میں حکومت بنانے میں لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ کیا وہ الیکٹیبلز کچھ کام کر جائیں گے یا بلوجستان کو اسی طرح جو نام انہوں نے دیا ہے کہ موسٹ کرپ صوبہ یا ان کے لوگ الیکشن ہو شہزازہ میں خطہ کلامی کروں کو مجھے یہ بتائیے دیکھیں وہ کام وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کتنا کام کرتے نہیں کرتے جو ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویورڈ سامعین جاننا چاہتے ہیں بڑا سیمپل ہے کہ کونسی پارٹی کی آپ کیا پوزشن دیکھ رہے ہیں جو واقعی پارٹی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کوئی سیٹس لیں گی باپ کہاں کھڑی ہوگی مہنگل صاحب کی پارٹی کہاں پر ہوگی اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹر مالک ہیں ان کی نیشل پارٹی وہ کہاں پر ہوگی کچھ طرح سے ہم اس کا آئیڈیا دیوں اب سہر ہے کہ ہم پشتون نیشنلس بھی ہیں دیکھیں سب سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرنٹ میں جو ہیں وہ تین پولیٹکل پارٹی جو ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی یہ کم سے کم آٹھ دس بارہ تک یہ سیٹیں لیں گی یہ ان تین پارٹیوں کے جو پوزشن میں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد باپ ہے باپ کو تین چار دو اس طرح سے نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب تین چار بھو لیں گے اور مینگل صاحب جو ہیں بی این پی وہ بھی تین چار بھو لیں گے اس کے علاوہ پر چھوٹی مریش میں بھی کہنا نہیں کہتے ہیں سولہ سے بہت زیادہ ہو گئی آپ نے سولہ سے بہت زیادہ کر دی تشکتیس سو گئی ہیں وایشی کے زیادہ ہو نہیں چاہیئے تین چار بھو لیں جائیں گے چھے چھے پانچے بھو لیں جائیں گے بارہ تیرا وہ سارے ملا کے لے گئے یہ وہ کہے جی جی شیزادہ ڈاک صاحبہ آپ کوئی پوچھ رہی تھی بھولیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ملا گادو تمام لوگ موجود ہیں بریک کے بعد ملا گادو ویلکم بیک ناظرین ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے تمام اینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں آمیر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم اس بارے میں تو بات کر رہے گے ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی جماعت اتنی نشستیں لے لے گی کوئی اتنی لے لے گی پنجاب کی نشستیں زیادہ ہیں تو اس میں سے جو نون لکھ کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نون لکھ سو سے زیادہ نشستیں لے سکتی آپ اگری کرتے ہیں دیکھ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں سندھ کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پلس کا پتہ ہے لیکن اس وقت جو پنجاب سے ہم لوگ ریٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں سے وہاں پر جو بہت بڑا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ٹیمپلیٹ نہیں ہے کوئی کہ نون لیگ لڑ رہی ہے اسی جوش و خروش سے لڑ رہی ہے لیکن آزاد امیدوار جو میدان میں اترے ہیں وہ کتنے موثر ہوں گے ابھی تم بات کریں کہ کل کے الیکشن میں آزاد پھر جاتے کہاں یہ بلکل الگ بات ہے انتخابات کے بعد وہ آئی پی پی کے ساتھ جاتے ہیں نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اب یہاں پر ہے کہ نون لیگ کے لئے کچھ چیزیں آسان نہیں کچھ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں غالباً جیسے دانیال عزیز صاحب لڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے دانیال خود جیتے ہیں لیکن ووٹ پر ڈیمج کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی جگہوں کے اوپر جو انہوں نے پرز کریں کہ پی ٹی آئی کے ٹرن کوٹ کو ووٹ دیئے تو وہاں پر نون لیگ کے لوگ ناراض ہو کر اپنی ہی پارٹی کے خلاف بطور آزاد سامنے آگئے ہیں تو یہ تمام فیکٹرز آپ ذہن میں رکھیں اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر حکومت بننی ہے تو اس میں صرف ایک صوبے سے اگر کوئی پارٹی جیتے زیادہ تر ہو ٹھیک ہے کے پی سے بھی ایک دو سیٹس لے سکتی ہیں نون لی اور مجھے لائکل ہوت یہ لگتا ہے جیسے آپ سو فرما رہی ہیں کچھ ایک سو دس لوگ کہہ رہے ہیں میں اگر سے کندویٹر ہوں تو میں اسی اور نبے کے درمیان جھول رہا ہوں ٹھیک ہے ایٹی ٹو نائنٹی اور اس کے بعد پر جسفکیشن بنتی ہے جو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سارے جو خود آپ کا بھلا کریں دیگر پلٹیکل پارٹی تو ان کے ساتھ ملیں گی اور ایک مخلوط حکومت کی طرف جائیں گے اب سوال یہ کہ کہ مائنس پیپلز پارٹی ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا اچھا یہ اپنے بڑا اہم سوال اٹھو اگر تو مائنس پیپلز پارٹی ہوگا جیسمن اگر مائنس پیپلز پارٹی ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی اپوزشن میں بیٹھے گی اور وہ بڑی ایک سخت قسم کی اپوزشن کرے گی فرینڈی اپوزشن تو نہیں ہوگی اور اگر پیپلز پارٹی ہوگا تو پھر ابھی جو اتنے دھواندار بیانہ دیے جا رہے ہیں الیکشن کیمپین میں کہ ہم تو ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو اپنا ایمیج کتنا اپنی ساتھ کتنی متاثر کریں گے دیکھیں جو الیکشن کنارے ہوتے ہیں اور الیکشن کی جو کیمپیننگ ہوتی ہے اس کا موڈ اور اس کا ٹیمپو بلکل ڈیفرن ہوتا ہے بکوز یو آر ایمیگ فر اپنی سلوٹ اور آپ حکومت بنائیں اور حکومت بنانے کے لیے ہی یہ آپ کو اپنے ووٹر کو باور کرانا پڑتا ہے اور اس کو جوش دلانا پڑتا ہے کہ ہم بیساکیوں کے ساتھ نہیں آرہے ہیں ہماری حکومت آرہی ہے ہم ہوں گے پرامی ساتھ اور یا ایس آبیسلی جو بھی جو بھی پارٹی ایلیکشن میں جا رہی ہے جو بھی پارٹی ایلیکشن میں جا رہی ہے اور اس میں کوئی کبھات کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نو داوٹ پیپلز پارٹی نے ایک نیا بلاول بھٹوزاداری صاحب نے ایک نیا بلڈ پمک کیا ہے ووٹر میں بکوز ایس کیمپیننگ اب اگر ان کو اتنی سیٹ نہیں ملتی اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ سکسٹی سیونٹی اب ایم تو زائر ہے وہ بھی سو کی کر رہے ہوں گے اور آمیر بھائی کتی 134 چاہیے for simple majority 173 simple majority 172 کے قریب simple majority 172 تو مجھے نہیں لگتا unfortunately کہ کسی کو بھی ملنے والی ہے it doesn't seem like سیناریو ایسا نہیں ہے کہ 172 کسی کو ملنے گی اب ٹاکرا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی دونوں کونسی اتنی سیٹیں بھی زیادہ لید لیتی ہے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور جس کے پاس سیٹ نہیں ہوں گی یا تو پی دی ایم ٹو ٹائپ آئے گا میں نے آپ کو کہا باتایا تھا شاہ باز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ سیمپل مجوریٹی نہ ملی تو نواز شریف شاید پر پرام مینیسٹر کے option نہ ہو 169 سیٹ چاہی ہوں گی 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 ویسے ساتھ خواہ تین کی نواز جو ازام امیدوار ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں وہ کسی طرف جاتے ہیں لیکن ایک سنگل پارٹی کے اپنے جنون ووٹ کے ہم بات کریں لیکن دیکھیں وہ کس کو ملا کے حکومت بناتے ہیں لیکن سنگل پارٹی کے جنون ووٹ پھر ایک سو دس تک جائیں گے پھر کسی کو ملائیں گے وہ ستا ہے پیملن کلیم کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ابھی تک ان کے اندرونی ایک پارٹی میں آگے نظر آئے گی یا پیپلز پارٹی کی آگے ان کے اندرونی اسیسمنٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سو پندرہ سے ایک سو دیس سیٹے لے لیں گے وہ تو میری ناصر سین شاہ صاحب سے پاتھ رہی ہے یعنی پر اوسری تکڑی ہے پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی جو کلیم کری ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نووے تک پہنچ گے تو ہم نے حکومت بنا لینی ہے اور وہ نووے سیٹس کا کلیم کر رہے ہیں لیکن اگر ان کی نووے سیٹوں سے زیادہ سیٹے پیملن کے پاس ہیں تو پھر اوویس ہے کہ وہ وہ حکومت بنانے کے لیے جائیں گے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوگا کہ پیمیل این لیڈ گارمنٹ ہوگی یا 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 دونوں میں سے ایک پارٹی لیفتر ہوگی اور کچھ پارٹیاں کا ساتھ دیں گی نون لی کا جان زیادہ ہے دیکھیں اس میں میرے ذہن میں کوئی چیز ہے یہ بتائی ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت تھرڈ لارجسٹ اس کے کانڈیڈیٹس ہیں دو سو تیس سے اوپر تو جو ہمارے ازاد پی ٹی آئی افیلیٹیڈ جو کانڈیڈیٹس اگر وہ جیتے ہیں ایک ایسری اوپشن یہ آتی ہے کہ وہ الیکشن کے بعد شامل ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ جو میری تھوڑی بہت سوری کتنی جماعت اسلامی کی آپ نے کتنی بولی؟ دو سو اڈتیس تیس کے قریب ان کے کانڈیڈیٹس ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے دقریبا دو سو چوالیس ہے نہیں آپ نے ان کی اسیسمنٹ کتنی بتائی؟ وہ بہت بتا رہے ہیں مجھے بھی لگا ہے جو زیادہ ہے میں بتا دوں گا ایک ایک شریف لوگ ہیں ایک شریف لوگ ہیں ایک شریف لوگ ہیں مجھے ووٹ مجھے ڈاؤں کے ہیں ایک چیز آپ چہتی چھار سے زیادہ میری راہ ہے چلیں زیوم کر لیے لیں میں نے خاند میں جو بوٹ پول ہو رہے ہیں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جو بوٹ کاount ہوگے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے دیازہ آپ نے اس بات کو غور کرنا ہوگا دوسری بات ہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں پی popular پارٹیہ، ہمارے پهمستے ہیں تو پی ایم این دنوں رو رہے ہیں لیچے 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 تک پی مچے ہیں تو ایم شخص ہیں کے لیچے تک پی Galax ایم Bouople Nee بلین狗 لیچے لیچے جب آپ سن رہے ہیں کہ آپRadiam لیچے Τولی ایم سال کی ایم سلام کے لندے میں پہلے رواتوں کی جانتا ہے پیomenی کے لیچے لیچے چپ پاسمی دیا uh PA کا حلل لگی ہے اچھی سیٹیں لے گی تو وہ پرائم مینیسٹر کی سلوٹ کری جائیں گے اگر اگر سو وہ لے رہے ہیں تو اس کو بھی بتائیں نون لی کے پاس نہیں ہے یہ بات میں نے کسی کم سمجھ نہیں آئی سو ترن آؤٹ پہ بھی او دوسرا دیکھے ان کا فوکس پنجاب کے اوپر ہے ہمیشہ پنجاب سے جیتنے والی پارٹی حکومت براتی ہے پرائم مینیسٹر اس کا ہوتا ہے پنجاب میں ان کا ووٹ بینک ہے اگر سو سیٹیں وہ لیتے ہیں تو تیس ان کے پاس آپ کی خواتین کی سیٹیں آ جائیں گی تو ایک سو تیس تو ہو گئے نا آپ کو پھر تیس چاری سیٹیں بزید چاہیے دیکھے سو کا مطب وہ آپ اپی پیلا لے لیں گے ایمکو ایم آپ کے ساتھ آرنی اتحاد کر چکی ہے ایمکو ایم آپ کے ساتھ آرنی اتحاد کر چکی ہے مخلوت حکومت تو بنا سکے ہیں اور آپ ازادہ سے بنا جائیں گے اس میں ایمکو ایم اگر جائے گا بڑی ریالیٹی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید سو سیٹیں نہیں لے سکتی یہ میری ذاتی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر بھی ان کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے بلوچستان کے اندر اگر کچھ سیٹیں وہ لے لیتے ہیں پنجاب میں کتنا پرفارم کرتے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کی بات کریں لہور کی سیٹ کتنے بڑا انا کا ازدنفس کا معاملہ ہوگا بلاول صاحب کے لیے نہیں ایم انا کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بڑے طریقے سے ہار جاتے ہیں تو یہ سیئی نہیں ہوگا بڑے طریقے سے ہارے گا آپ ان کی سیلپ ریسپیکٹ دیکھیں ایک بندہ چلنج کر رہے ہیں کہ میں لڑکے دکھاؤں گا تو ان کے بھی ذہن میں ہوگا ایک نفسی پریشر بھی ہوگا کہ ان میں ہار نہ نہیں ہار ہوئے تو زیادہ مارجن سے ہارے زیادہ مارجن سے ہارے اور اب آر جائے جائے تو ان کے لیے کیا نلفاز کا استعمال کروں میں آمیر صاحب؟ پہلی بات ہی کہ پنجاب میں زوردار انٹری دی ہے انہوں نے اور مقابلہ بنا دی ہے تو یہ بڑی کامیابی بات ہے یہ ان کے لئے کامیابی بات ہے اور اکشا پاور شو بھی کرو دوسرا میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں نون لیگ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں پنجاب میں وہاں پر انٹی نون لیگ ووٹ بھی ہے انٹی نون لیگ ووٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئے کیونکہ مقابلے میں نہیں ہے تو ان کے لوگ سوچیں کہ اپنا ووٹ زائع کرنے کے آزاد امیدوار کو کہہ رہے کہ آپ لوٹوں کو دیں گے کل کو کئی اور چلے جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سوری میں اپکی بات میں ایک ایڈ کر دوں اور بلاول صاحب آپ کا بھی گوھر کیجئے گا وہ پی ٹی آئے کے جو فولوورز ہیں ووٹرز ہیں ان کو بھی اٹرک کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں بلاول ٹی ٹی پر کھل کر تنقید نہیں کرتے انٹی نون لیگ انہوں نے بان پوائنٹ ایجنٹ ہے وہ نون لیگ پر بھی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے حدف بنایا ہے نواز شریف صاحب کو بڑا سمارٹ لی وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو جو نون لیگ اندر اپنی فشرز ہیں کنٹرڈکشن ہیں ٹھیک ہے شہباز صاحب برادر خورد ہیں چلنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لئے لیکن اگر ان کو علمیہ موقع دے دیتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہی امرجد ہے ایسا کنسنسیس کینڈیڈیٹ تو پھر آپ دیکھئے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہوں گے وہ آگے ہوں گے سائی ایف سی وہ اچھی زیادہ چلائیں گے لوگوں کا عام خیال ہے بڑی اہم ہے ہماری سرمایہ دار جتنے ہیں انہوں نے سمجھتے ہیں کہ سائی ایف سی کے بغیر بہت امپورٹنٹ ہے یہ اچھا ان کو یہ بھی ہے کہ اگر شہباز آئیں گے تو ہو سکتا ہے وزیر خزانہ جو ہے ڈار صاحب نہ ہو کوئی اور ہو ڈار صاحب سے لوگ کافی ناراض ہیں آئیم ایف بھی ناراض ہیں اور وہ ایک پھر تاثر جائے گا نا کہ نواز شریف صاحب ہے پھر ان کے سمجھی آ جائیں گے اور ان کے فلا آ جائیں گے نا تو تاثر بھی دراصل ظاہر ہوگا تو پھر جب ہی وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم اور شہباز آگر وہاں جاتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہوگا اور اس کا مطلب ہے کہ خاندان میں بھی ترسل ہوگی کیونکہ وہ آپ کو مریم صاحبہ آگے کے لیے اور شہباز شریف جہاں پر اپنی ایک لیگسی چھوڑنا چاہیں گے تو بہت کھیل دلچسپ ہے اور اگر کو وزیر اعلیٰ پنجاب برنے کا تو پھر اگلا ٹارگیٹ آپ کہیں ہی ہوگا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنے کراچی آپ کو آنا چاہی تو شہداد صاحب آپ وہاں بیٹھے میں آپ کو چاہو ہو جی شہداد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے پوری صورت ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ مجھے بھی آپ نے محکر دے دی آپ نے راست دنیا ہم سے پہلے یہ بتا دیں میری بات تو ادوری رہ گئی تھی مجھے بریک کے بعد آپ آتی ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ایک درام کر رہے ہیں ضرور نون لیگ کو لیول پلائنگ فیلڈ کا اس کو کیا شکایت ان کو لوگوں نے ڈیکلیئر بھی کر دیا اور سب کچھ وہاں رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ضرور یہ ہے پیپلز پارٹی کو ایک بات میری رائے میں کہ انا کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا پولٹیکل لوگ ہیں ان کو پتا ہے اگر وہ اتنے بھی ووٹ لے لیں میرے خیال میں وہ میجر کر رہے ہیں کہ اگر بلاول لاہور سے لڑتا ہے کتنی سپورٹ اس کو ملتی ہے یہ ان کے لیے دوبارہ سے ایک انٹری ہوگی پنجاب میں جب پنجاب میں بلکل بہت ہی ان کے لیے بہت ہی خراب حالت تھی کبھی اوکارا کی تمام سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی اور نون نے اس کو ریپلیس کیا تو اسی طرح پنجاب میں تو یہ ان کے لیے ایک میرے خیال میں کسی اور پرسنلٹی کو عزمان نہیں سکتے تھے اسی لیے انہوں نے عزمایا کہ بلاول خود لڑے کتنا لوگ اس کو رسپاند کرتے ہیں کتنا اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں یہ ضرور وہ ہوگا اور بلکل یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ اپنے دوسرے جتنے الائز ہیں ان کو ساتھ ملا کے بلوشتان سے کچھ مل جائیں گے خیبر پخت مفاہ سے مل جائیں گے ایمکو ایم بھی ہے ساتھ جی ڈی ای بھی ہے وہ ان کو جتنے پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں وہ جا کے الائز بن کے ایک حکومت بنا لیں گے میں صرف اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بلوشتان کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا کہ یہ تمام جو ہم نے جس طرح لگایا کہ یہ تین پارٹیاں دو پارٹی ذرا آگے ہیں خاص کر نون اور شاید ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ الیکشن لڑیں جن کی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وہاں بھی بھی یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الائز اگر پیپلز پارٹی برابر بھی آ جاتی ہے نون لیگ کے لیکن الائز اگر خاص کر ڈیپینڈ کرتا ہے جی ایو آئی پچھلی اسمبلی میں بھی دس ٹیٹے لے آئی تھی ابھی بھی وہ دس لے آتی ہے تو وہ اگر نون کے ساتھ مل جاتے ہیں اور چھوٹے سارے پلٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں حکومت وہ ادھر بنا لیں گے رہ گئے آمیر زیا صاحب نے کہا پختون جو کومپرست ہیں ان کا یہ ضرور میں منشن کروں گا محمود خان صاحب فرس ٹائم کسی پشتون کومپرست کو اتنا نقصان پہنچا ہے بلوچ کومپرست سیونٹیز کے بعد ہی بڑھ گئے تھے جب ان کے نیپ کے حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد سب بڑھ گئے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اس کے بعد یہ نوجوان ڈاکٹر مالک کی اس میں سرورائی میں وہ الگ بروپ انہوں نے بنا لیا پختون کومپرست فرس ٹائم الگ ہوئے ان کے مد مقابل ایک نوجوان بتیس پینتیس سال کا بتیس سال کا وہ اس وقت چیلنج کر رہا ہے محمد خان صاحب کو ان کو بھی ایک دو سیٹیں مل جائیں گی ایک دو سیٹیں ان کے مخالفین کو بھی مل جائیں گی این پی شاید ایک آٹھ سیٹ نکال دے ہزارہ ڈرمیکروٹک پارٹی بڑا انہوں نے وہ کیا تھا کہ دو سیٹیں لے گئی تھی ابھی بھی ان کی ایک آٹھ سیٹ لیکن وہ سارے حکومت میں شامل ہوں گے یہ ایک نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کے پی کے بعد میں کر رہا تو اور ساتھ ان کے سارے بتائیں یہ پرویس خٹکی کا دیکھیں پی ایم 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 ہے اگر سو سیٹیں جیسے پنجاب سے آپ نے کہا لے لیتی ہے تو آپ جی ایو ای ای ایف کے پی کے اندر کافی سیٹیں ہیں اس کا بارجن سے لے سکتی ہے آپ کے پاس پرویس خٹک صاحب کی پارٹی ہے وہ میرے خال میں بڑا پولیٹیکلی فلیکسیبل ہے وہ پیپر پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے پی ایملے ان کے ساتھ بھی جا سکتے. پی ایملے ان آر نو سیٹے اگر مثال کے طور پر ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ دو تین سیٹے وہ کی پی سے لے سکتے ہیں این پی ہے این پی جا سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی ان کے الائز رہے پشلی گورنمنٹ کے اندر جی ایو آئی ایف ایک بڑا فیکٹر پھر پھر کیو ڈیو پی ہے ایک دو سیٹے افتاب شہر پاؤ صاحب وہ بھی لے سکتے تو دیکھیں ہم جو پکچر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ایک پی ڈی ایم فارم آف گورنمنٹ دوبارہ آئے گی اب اگر نواز شریف صاحب مانتے یا نہیں مانتے نہیں ابھی بھی شاید شریف صاحب کا موقف آیا ہے جیسکین ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسکین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ٹو آئے گی اس کو بھی نواز شریف صاحب بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے لیڈ کریں دیکھیں اگر جو حالات بن رہے ہیں شباز شریف صاحب نہیں اس میں دیکھیں ایک جو حالات بن رہے ہیں نہیں لیڈ کریں گے میرے خال سے پھر وہ شاید پیچھے ہو جائیں گے مطلب آپ پر پیمینسٹر ان کو نہیں دیکھیں گے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر سمپل مجوریٹی نہیں ملتی تو پھر ظاہر سی بات ہے مخلوق اس کے لئے پی ڈی ایم ٹو آگر آتی ہے تو شباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آئیں گے یہ تو جب نیگو سیٹ پہ چلے گا لیکن اگر اندازہ میں اگر اندازہ میں اگر اندازہ میں اگر اندازہ اگر اندازہ میں ایک چیز ہوتا ہے تو مشکل مستفل ایکسار یہ لیے ہمیں جانتے ہیں آپ شباز سوٹ ٹو ٹھو ٹوہے لے لوگ سوٹ ٹو ٹھو ٹھو ٹو ٹھو 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 ٹھن اگرے ست سوٹ adjustment و après جنہے دے گی سکرپٹ بھی سننے دینا میں اس سکرپٹ بھی سننے دینا ساری باتیں ہم نے کر لی کون سو سے زیادہ سیٹ لے گا نون لگ لے گی پیپس پارٹی لے گی کون کس کے ساتھ ملے گا زاری باتیں تمام لوگ مل کے بے ساکھیاں آم الفاظ میں جو مرضی کہلیں تحادی کہلیں مخلوط سیٹ اپ بنے گا نون لگ فرنٹ پر نظر آتی ہے پیپس پارٹی آتی ہے شفافیت پر ہمیشہ سوالات اٹھائی جاتے ہیں آمیر صاحب آر ٹی ایس کا مسئلہ ہو گیا تھا وہ سوالات تھے اب کوئی سوف پیئر استعمال ہوگا وہ کتنا شفافیت کو یقینی بنائے گا امید اچھے گی رکھنی چاہیے اور زیادہ کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے تجربے سے کچھ سیکھا ہوگا اور اب چیلنج یہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین القوامی میڈیا دیکھیں بہت تنقید کر رہے ہیں ہماری سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے شفافیت کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے سے پہلے متنازب بن گئے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کل کے جو ووٹ ہو ایک تو جتنا حد المقدور کوشش کرنے کے پرورامن ہو اور اس میں شفافیت ہو تاکہ اس کی لیجٹیمیسی ہو اگر خاکم بردائیں نہیں ہوتی تو اگلی حکومت کے لیے اس کو چلانا اپنی کریڈیبلیٹی اس کی لیجٹیمیسی ہو جائے گی تمہیں کال میں ہماری اداروں کی ہماری سائلسی جماعتوں کی سب کسٹے کسی بات پہ ہے کہ شفاف انتخاب آتا ہوں لیکن اب ظاہر ہے کہ جب تک ہم کل جب تک گزر نہیں جائے گی اور کل آج جب ہم بیٹھیں گے تمہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کتنا شور مچا رہے ہیں اور اب آٹھ تاریخ ہونے میں میں نے پھر کہا کہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے آخری چیز ایک یہ جو سوا دو کروڑ نیا ووٹ ہے جو فرس ٹائم ووٹ ڈالے گا آپ کے خیال سے اگر یہ ووٹ نکلتا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوئنگ ووٹ ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں سوئنگ ووٹ ہوگا میں نے خیال میں بڑا فرق پڑ سکتا ہے ہماری ایٹی ون سیٹس ایسی ہیں اسی سے اوپر جس پہ پانچ پرسن ڈیفرنس سا ہر نور جیتنے والے جائے آٹھ آٹھ تاریخ ہونے میں چھے منٹ رہ گئے ہیں اور کلوزنگ کے لئے فورٹی سیکنڈز رہ گئے پینل نے بتایا جسمن صاحب آپ کا لاس کومنٹ بس کچھ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کل کا دل خیر و آفیت سے گزارے اور آنے والے سب دن بھی اور آنے والا وقت مشکل وقت ہے سب مل کر بیٹھے ہیں اور کچھ اچھے فیصلے کریں ٹھیک شہزادہ صاحب آپ کے لاس کومنٹ میں تو یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے ایکسیپٹ ہم نے کرنا ہے آمیرزیہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی الیکشن ہوں الیکشن ہونے کے بعد گورنمنٹ سازی کامل ہوگا اور گورنمنٹ سازی میں جو گورنمنٹ بنائے گے وہ پہ بھاری ذمیداریاں ہیں ملک کے لئے ملک کے لئے اپنے لئے ملک کے لئے بہتری کی گنجائش ہے ٹھیک ہے آمیرزیہ صاحب آپ کے لئے میں صرف یہ ارز کروں گا کہ کل بہت اہم دن ہے پوری قوم کے لئے ہم سب نکلیں ووٹ ضرور دیں اور ہم یہ سوچ کے دیں ہم شخصیت پہ نہ دیں خاندان پہ نہ دیں ہم دیکھیں کہ ہمارے حلقے میں کون سب سے اماندار سب سے عوام دوست کچھ تو ٹریک ریکارڈ ہوگا تو ووٹ آپ کا جو ہے بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ کے لئے اور اپنے پاکستان کے لئے ٹھیک ہے ہمارا ہے میرے خاند میں یہ رہے گا تو یہ تمام حکمران ہوں گے برنہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ پانوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جاتے تاب سے ملاقات ہوں گی انشاءاللہ کل اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے